بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خاتم النمی انفرشنٹلی ہمارے ملک میں ایک آپ نے ٹرم سنی ہوگی کہ ہارٹ منی یہ ایک نیا عمران خان نیازی صاحب کے رستوز نے ایک کام کیا پچھلی جولائی بیس انیس سے اور ساڑھے تیرہ فیصد کے قریب انہوں نے ڈالر بورو کرنے شروع کر دی ہے جس کو دنیا میں ہارٹ منی کہتے ہیں وہ اتنے زیادہ ریٹ جہاں بھی ہو وہ پیسہ وہاں چلا جاتا ہے بہت انہوں نے سیلیبریٹ کیا ان کو اس ساڑھے تیرہ پرسنٹ اتنی ہیوی جو لوگ ڈالرز پاکستان میں لارے تھے اس کو ان کیش کر کے ٹریری بلز ای ای ایم کو دے رہے تھے لیکن اس میں ساڑھے تین بلین ڈالر میکسیمم آیا اور جب سے یہ انٹرس ریٹ اور جو ایکنومک میلٹ ڈاؤن کافی سیریس ہوا پچھتے دو مہینے میں تو اس میں سے دو اشاریہ سات بلین ڈالر واپس جا چکا ہے اور آٹھ سو ملین ڈالر رہ گیا ہے اب اللہ کرے کہ یہ اس طرح کی بہودہ کوئی ہم نئی کوئی سکیم نہ کریں اور اس کے اوپر ہم نہ چل پڑیں اللہ کی طرف سے یہ شاید بلیسنگ ان ڈسکائس ہے کہ یہ پیسے جو ہیں وہ اتنے مہنگے جو پاکستان کی معاشی ٹیم نے ریزرب بنانے کے لیے کٹھے کیے سوا تیرہ ساڑھے تیرہ فیصد پہ وہ اب مجبوری کے تحت وہ جو انویسٹرز تھے وہ پاکستان سے بھاگ گئے ہیں اور ابھی صرف آٹھ سو ملین ڈالر جو ہے وہ پاکستان میں ساڑھے تین عرب سے رہ گیا ہے تو اس بہتر ہے کہ یہ ابھی کرونا اور مختلف معاملات بھی ساڑھے تین چار ملین انہوں نے ورڈ بینک سے آئی ایم ایپ سے ایشنی ڈیویلنٹ بینک ویڈا سی کوشش کر رہے ہیں لینے کی اس میں سے ایک اشاریہ چار مدر سے آئی ایم ایف ہے تو انہوں نے ڈالر تو نہیں ماننے پاکستان میں تو اس کو ریپلیسمنٹ سمجھیں اور اس طرح کی جو فضول حرکت ہے جو پاکستان کے عوام کے لیے زہر قاتل ہے اس ملکی معیشت کیلئے زہر قاتل ہے تو اس کو مرمانی کر کے یہ اس طرح کی کوئی نئی ریزنگ جو ہے فورن اکشینج ریزروز کی وہ نہ کریں اور کرونا کے حوالے جو ڈالرز آئیں گے وہ اس کو یہ سبسیچوٹ کے طور پر استعمال کریں بہت شکریہ